عقیدہ توحید سمینار میرے مرشد کریم ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب حافظ اللہ نے شروع کیا لیپ ٹاپ کے ساتھ میں جلالی صاحب کے وہ بیانات عقیدہ توحید سمینار سنتا تھا اور پنسل پر دستے پر وہ دلیل لکھ لیتا وہ سارے میرے اشکالات وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو وہ عقیدہ اگوٹے چومنے والا کیوں نہ ہو ملا شریف ہو چیلم شریف ہو ازان کے ساتھ درود و سلام ہو جتنے اختلافی مسئل ہیں میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت ہنفی بریلوی کے مسئلہ کو قبول کیا ہے اب میں اظہار خیال کے لیے یہ شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کافی عرصہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت سے دوری میں گزارا بد مذہبوں کے ساتھ بد عقیدگی میں گزارا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی مفقر اسلام کنز العلامہ حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد الشریف عاصف جلالی صاحب قبل قائد محترم کے خطابات سنتے رہے آپ کے دلائل سنتے رہے اور آہستہ آہستہ ان کے قلب میں ایمان کا نور داخل ہو گیا آج وہ مولانا حافظ مطیع اللہ جلالی صاحب ہو گئے ہیں اور بد عقیدگی سے توبہ کر کے وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت میں داخل ہو گئے ہیں اپنے مرشد کریم کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور یہ عید قربانی سے پہلے ہی میری عید ہو گئی ہے الحمدللہ ابھی عید سے کچھ دن پہلے باقی ہیں لیکن الحمدللہ میری عید پہلے ہو گئی ہے کیوں ایمان سے بڑی عید کونسی ہو سکتی ہے میرا مختصر تعارف محمد مطیع اللہ جلالی گاؤں صدرہ زلہ ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی دس سال تقریباً میں نے دیا بنا مذہب کے مندرسہ میں تعلیم حاصل کی حفظ بھی انہی سے کیا تجوید بھی انہی سے پڑھی اور نور الانوار تک درس نظامی انہی سے پڑھی اور تقریباً انہی والا عقیدہ میرا بن چکا تھا وہ حفظ الامان براہی نے کاتیا سرات مستقیم فتا و رشی دیا جن کے اندر ناپاک عبارتیں موجود ہیں ایڈیا سے میں نے وہ کتابیں مگوئی تھی کیونکہ اس وقت ان کتابوں پر پابندی تھی اب بھی پابندی ہے جب میں نے کتابیں وہ مگوئی میں نے ان کو پڑھا ان کے اندر ویسے ہی گند موجود تھا جیسے سنی بریلوی مجھے کہتے تھے میں نے جب پڑھی میں نے کہا یار یہ مسلمان تو نہیں لکھ سکتا کلمہ پڑھنے والا آدمی یہ باتیں تو نہیں لکھ سکتا جب تحقیق ہوئی کہ ان کے حکیم الامت اگرچہ بیمار تھا یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں ان کے خطب الارشاد ان کے امام ربانی یہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں تو میں ان مولویوں کے پاس چلا گیا یار یہ کیوں لکھی ہوئی ہے تو وہ اپنے مولویوں کو بچانے کی خاطر باطل تعبیلات کرتے رہے باطل تعبیلات وہ تعبیل ہے جس کی ہوتی بھی نہ ہو تو اس کی کیا تعبیل ہوگی اہلِ علم حضرات موجود ہیں میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں بھارکہ وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے متعدد ان کے مفتی ان کے علامہ ان کے فہامہ ان کے شیخ الحدیث کہ وہ اپنے وٹیروں کو بچانے کی خاطر باطل تعبیلات کرتے تھے اور آپ یاد رکھو کہ شانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایسی بات کر کے پھر تعویل کرنا میں تو کہتا ہوں کہ یہ کفر پر ڈبل کفر ہے بھارکہ وہ مجھے مطمئن نہ کر سکے میں جامیہ مدنیہ زلہ ڈیرہ اسمائل خان اس مندرسے میں زیر تعلیم تھا پھر جامیہ معارف التجویر زلہ ڈیرہ اسمائل خان شہر پھر ادھر سے میں چلا گیا جامیہ قادریہ زلہ بکھر آپ حیران ہوں گے کہ جامیہ قادریہ ان کا مدرسہ آپ حیران نہ ہو وہ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اتنے وفادار نہیں ہیں کہ اپنے مدرسے کا نام جامیہ قادریہ رکھیں انہوں نے قادریہ نام رکھا ہے عبدالقادر رہ پوری کے نام سے تو آپ پریشان نہ ہو اس کے مدرسے میں میں پڑھتا رہا پھر ادھر سے میں چلا گیا اب مطمئن کرنے والا کوئی نہیں تھا کوئی مطمئن نہیں کر سکتا تھا لیکن جب عقیدہ توحید سمینار میرے مرشد کریم مفقر اسلام کنز العلماء قلندر الہوری مفتی آزم قاتع شرک و بیدت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظ اللہ نے شروع کیا میں ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ لے لیا لیپ ٹاپ کے ساتھ میں جلالی صاحب کے وہ بیانات عقیدہ توحید سمینار سنتا تھا اور پنسل پر دستے پر وہ دلیل لکھ لیتا حوالہ لکھ لیتا تمام حوالہ جات کو میں نے لکھا میں پشاور گیا خود ادھر سے میں نے کتابوں کو خریدا جن کا تعلق عقید کے ساتھ تھا جو ضروری تھے ان کتابوں کو میں نے خریدا میں گھر لیا دیکھا وہی پڑھا جو میرے مرشد کریم نے بیان کیا تھا وہ سارے میرے عشقالات وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو وہ عقیدہ اگوٹھے چومنے والا کیوں نہ ہو ملا شریف ہو چیلم شریف ہو ازان کے ساتھ درود و سلام ہو جتنے اختلافی مسائل ہیں میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت ہنفی بریلوی کے مسئلہ کو قبول کیا ہے پھر ایک عام آدمی ہو نا لوکل لوکل آدمی کو ہم اپنے مسولک میں آسانی سے لا سکتے ہیں پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ عوامی لیوہ لگا ہوتا ہے اگر ان کا مول بھی ہو اگر ان کا علامہ ہو اگر ان کے ممبروں پر تقریریں کرنے والا ہو باطل مذہب کے سٹیجوں پر نعرے لگانے والا ہو اور باطل مذہب کے جلوس میں نعرے لگانے والا عالم ہو کاری ہو حافظ ہو وہ اگر کنز العلوماء مفقر اسلام قلندر لہوری ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب حافظ اللہ کے بیانات سن کر ہمارے مسلک میں آئے تو یہ بڑی عجیب تر بات ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذو جلال یہ میرا لاہور میں آنا اور کنز العلوماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب حافظ اللہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين